موسیقی اسلام علیکم جی امید آپ سب حیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے تو صبح جب میں اٹھیں نا تو حزبن نینا منڈی سے نا سبزی منڈی سے کافی زیادہ سبزیاں لائی ہوئی تھی کیونکہ میں نے ان کو سہری کے ٹائم ساری سبزیاں وغیرہ لکھوا دی تھی جس میں فروٹس بھی تھا اور اس کے علاوہ سبزیاں تھی حاصل طور پر پیاز آلو اور مطرم کی مجھے شدید ضرورت تھی تو میں نے کہا تھا آپ نہ جائیں گے نہ تو لے آنا اور بچوں کے لئے فروٹس بھی وہ لے آئے تھے اس کے علاوہ ہیلپر آئی تھی میں نے اور ہیلپر نے کلی لنگ تکار لی تھی تو امی نے جی بھیجوائی تھی یہ پالک اور دھنیا پدینہ اپنے گھر کا اور اس پالک سے آج جی میں پکوڑے بناوں گی پالک والے اور کافی دنوں کے بعد نہ آج میں بناوں گی تو پدینہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے یہ دھنیا پدینہ بھی میں صاف کر کے راکھ لوں گی اور بس یہ ساری سبزیاں سمالنی ہیں اور اس سبزیوں کو سمالنے کا کام نہ بہت ہی ٹاف ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے میں راجبانہ رات کو بگوئی ہوئی تھی تو اس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد میں نے پریشر ککر میں ڈال دیا اس میں لسن، ادرک، پیاز اور ٹوماتر یہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جی اس میں مسالے جائیں گے جیسے لار میرشو کا پاورڈر نمک، ہلدی پاورڈر، دھنیا پاورڈر اس کے علاوہ جی کشمیری لار میرشو کا پاورڈر میں ڈال رہی ہوں اور بس یہی سمپل سے مسالے جائیں گے پانی میں تھوڑا ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ رات کو میں نے بگوئی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ جلدی کک ہو جائے گی اس کے بعد اس کی بنائی ہوگی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے راجبان تو پریشر ککر میں نے یہاں بند کر دیا دوسری طرف میں نے دودھنا گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ آج کسٹرڈ بنانے لگی تھی دودھ بھی تھا میرے پاس وہ فروٹس بھی آئے ہیں تو میں نے کہا کسٹرڈ اور فروٹس کا مکسٹر کر کے میں ایک اچھا سا ڈیزرٹ بنا لیتی ہوں تو یہ مینگو فلیور ہے میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو اسی مینگو فلیور کا میں نے بنا لیا ہے کسٹرڈ بنا لیا ہے اور یہ بنا کے سب سے پہلے میں ایک سائٹ پہ رکھتوں گی کیونکہ یہ تھنڈا ہونے میں سے ٹائم لے گے گا دوسری طرف میں میں نے سفید چاول بھی بائلڈ ہونے کے لیے رکھے ہوئے اور اب میں نے پریشر ککر چاہا دیا ہے سارے کام میں ساتھ ساتھ ہی کر رہی ہوں کیونکہ صبح کی لائٹ گئی تھی لائٹ کا ویٹ کر رہی تھی اس وجہ سے گھر کے میں نے ضروری کام کر لیے بچوں کو ریڈی کر لیا خود بھی نماز پڑی ریڈی ہوئی تو تین بجے کے بعد گئی لائٹ آئی تھی آج کل یہی چاہ رہی ہے روٹین کے صبح لائٹ جاتی ہے اور پتہ نہیں کب جب ان کا دل کرتا ہے تو لائٹ دیتے ہیں آلو پیاز اور یہاں میں نپالک کاٹ لیا ہے جو آلو ہے نا وہ میں فرائز کی شیپ میں کاٹتی ہوں تو لمبائی میں ساری چیزیں کاٹتی ہوں اس کے بعد جی میں نے بیسن ایڈ کر دیا ہے اور بیسن ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو جو مسالے جائیں گے وہ میں سامنے رکھ دیتی ہوں اکثر نہ اب یہ ہوتا ہے مجھے مسالوں کی یاد ہی نہیں رہتی تو اس وجہ سے سارے مسالے نا میں سامنے رکھتی ہوں اچھا اس میں جی میں نے نمک لارمی چکا پاورڈر اور چیلی فلیکس ایڈ کیا اس کے علاوہ چاٹ مسالہ ضرور ایڈ کیا کریں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں پکوڑے ڈرائے روست کرش جو تھا نا صابت دھنیا وہ میں اس میں ڈھا رہی ہوں اور وہ تو جاتا ہے کچھ لوگ انہاردانہ بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ بچے کھاتے ہیں نا تو پھر انہیں اچھا نہیں لگتا تو اب ان ساری چیزوں کو نا اچھی طرح مکس کرلوں گی پانی مطلب تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے ایک دم زیادہ ڈال دیں گے نا تو یہ جو بیٹر اب بہت پتلا ہو جائے گا آدھے گلاس پونے گلاس سے نا یہ سارا مکسچر میرا ریڈی ہو گیا تھا تو بلکل تھوڑا تھوڑا نا پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد نا مکسچر میں نے رکھ دیا تھا اور فاطمہ کو نا اس کے بعد میں نے نا صبح ہی نہلا دیا تھا پر اس کو نید بہت آ رہی تھی میں نے کہا پہلے نا میں ذرا کام کرلوں گھر کے تو پھر سلاوں گی تو ابھی میں نے اسے سلایا ہے صبح میں نے نا بیٹر شیٹس بھی چینج کی تھی اور فاطمہ جی سو گئی ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا یہ ضرور سوتی ہے تو میں نے ٹائم پہ سلا دیا تھا کیونکہ یہ ہوتا ہے نا پھر جب جو ہی ہم روزہ کھولتے ہیں نا یہ کھانا کھا کے نا پھر بس یہ سو ہی جاتی ہے تو پھر رات کو بہت تنگ کرتی ہے تو آج میں نے نا اسے بھی ٹائم پہ سلا دیا ہے اب علاف کے نا کچھ کپڑے لائی تھی اید کے تو کپڑے نہیں ہیں ویسے روٹین میں پہننے کے کپڑے ہیں یہ گرمیوں کے لیے میں لائی تھی یہ ایک وائٹ شلوار کمیز ہے یہ جمعہ کے دن انشاءاللہ جو اپ کمنگ جمعہ نا اس میں پہنے گا تو یہ میں بزار کا چکر لگا تھا بس میں نے نا اس کے کپڑے دیکھے تو مجھے اچھے لگے دو جو ہیں نا میں ذرا کلر فل لائی تھی چھوٹے بچوں کا نا اچھے لگتے ہیں تو اس میں سے ایک یہ کلر تھا ایک بلو کلر تھا تو اس میں نا نیک پہ اور بازوں پہ نا یہ تھوڑا تھوڑا کام ہوا تھا امروڈری ہوئی تھی تو بہت اچھی لگ رہی تھی سمپل شلوار تھی ٹراؤزر نہیں تھا اکثر بچوں کا یہ ہوتا ہے کے ساتھ ٹراؤزر ہوتا ہے ٹراؤزر یہ ہوتا ہے کہ بچے نا فوراں وہ پھٹ جاتے ہیں یا حراب ہو جاتے ہیں شلواریں یہ ہیں کہ بچوں کے لئے ٹھیک رہتے ہیں کھیلیں کودیں تو وہ پھٹتی نہیں ہے تو یہ بس میں پریس کر کے راکھ دوں گی ہینگ کر دوں گی اور یہ کپڑے جو ہیں نا گرمیوں میں بہت کام آتے ہیں ویسے بھی نا بچے جب شلوار کمیز پہنتے ہیں نا حاصل تو جمعے کے دن تو مجھے تو بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور رمضان میں ویسے بچے بہت شوخ سے پہنتے ہیں شلوار کمیز بہرحال فاطمہ سو گی تھی اور علاف گیم کھیر رہا تھا ابھی تک تو اسے میں کہہ لی تھی کہ بند کر دو بیٹا تو ابھی ساری جو سبزیاں ہیں وہ میں سب سے پہلے سمحال لوں گی ٹوماتر وغیرہ واش کر لوں گی اور جو فروٹ سے نا وہ بھی سمحال لوں گی یہ سمالتے سمالتے نا کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ایک یہ ہے کہ لائٹ بھی نہیں ہوتی تو بہت سے کامنا پینڈنگ رہ جاتے ہیں پھر آپ سے ہوتے نہیں ہیں تو میں نے کہا سبزیاں فٹا فٹ میں سمحال لوں اور یہ سبزیاں جو ہوتی ہیں نا آج کل تجھے آلو اور پیاز اتنا یوز ہو رہا ہے ماشاءاللہ کھانا بنتا ہے اس کے علاوہ پکوڑے بنتے ہیں چارٹ وغیرہ تو بہت یوز ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے زیادہ منگوا لیا تھا گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ حراب ہونے کا بھی حطرہ ہوتا ہے تو ابھی موسم ٹھیک ہے تو میں نے اس وجہ سے زیادہ منگوا لیا تھا گرمیوں میں میں کام ہی منگوا آتی ہوں اس کے بعد یہ ابھی میں نے تھوڑا بہت کام کیے ہی تھا اور فاطمہ یہاں اٹھ گئی تھی آپ کو بھوک رہ دیئی ہے فاطمہ کی بس یہ سارے دن نہ شرارتیں لگی رہتی ہیں رونک یہ گھر میں لگائی رکھتی ہے تو باتیں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ کرتی ہے تو ہر وقت اس کی باتیں بھی رہتی ہیں کرتی رہتی ہے اور جب نہ جواب دیں تو پھر کہتی ہے کہ ماما بول نہیں رہی مجھ سے نراز ہیں تو پھر ماشاءاللہ بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں اب تو اتنے مشکل الفاظ بھی بولتی ہے کہ حیرانگی بھی ہوتی ہے تو بس علاف کو میں نے کہہ رہی تھی کہ بیٹا آپ اس کے ساتھ کھلو تو میں کچن کے کام کر لوں اور پھر میں نے واپس کچن میں آگیا میں نے جو دھنیا دیا ہوا تھا اس کو میں اچھی طرح واش کر کے تو میں نے کہا اس کو کٹ لوں کیونکہ یہ رہ جائے گا تو پھر رہی جائے گا اور پھر یہ حراب ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے کہا یہ بھی کام کر لوں اور دھنیا میں نے کٹ لیا تھا سبزیاں کٹنا اور انہیں سمالنا کافی مشکل کام ہے اور یہ ہوتا ہے ٹائم کنزیومنگ کام ہے اور یہاں جی میں نے آرل ڈال کے راجمہ کی بنائی کر دی تھی اور چھے سے سات منٹ تک بنائی کی تھی اس کے بعد جی اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے بعد اس کو پریشر ککر کو بند کر دوں گی اس کے بعد جی ہماری راجمہ ریڈی ہوگی تو آج یہ تھا کہ ٹائم تھوڑا ایسا تھا کہ کام بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے جس دن میرے پاس ٹائم کام ہونا تو اس دن میں یہ بنا لیتی ہوں لیکن راجمہ یہ ایک سب سے بڑی ٹپی ہے کہ آپ نے رات کو اس کو بھگو کے رکھنا ہے تو بہت اچھی بنتی ہے فاطمہ یہاں ماشاءاللہ کھانا تو کھا چکی تھی اب اس کے بعد کچھ نہ کچھ یہ میٹھی چیز بچے کھاتے ہیں تو یہاں وہ ایپل کا کہہ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو چھیل کے کارٹ کے دیتی ہوں پر اس کا دل تھا کہ میں ایسی ہی کھاؤں تو میں نے کہا چلیں آپ کھا لو اچھا بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے نہیں کھاتے پچھلے ایک دو دن پہلے بھی ایک سیسٹر نے مجھے کومنٹ کر کے کہ آپ مجھے بتائیں میرے بچے پتلیں یا کمزور ہیں تو انہیں کھانے کو کیا دوں تو میں یہی کہوں گی میں بچوں کو کچھ سپیشل نہیں دیتی فروٹس وغیرہ گھر میں جو بنا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ عدد شروع سے ڈالیں گے تب اگر آپ بعد میں کہیں کہ بچوں کو ان چیزوں کی کھانوں کی عدد ڈالیں جو آپ نے پہلے انہیں نہیں کھلایا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک ایج ہو جاتی ہے پھر وہ نئی چیز کہنے وہ جلدی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو چھوٹے بچے یہ ہیں کہ وہ پھر کہ پھر انہیں کھانے کی ویسے عادت نہیں رہتی تو ما شاء اللہ علاف کی دفعہ میں تھوڑا ایسے کرتی تھی لیکن فاطمہ کی دفعہ میں نے اس چیز کو اگنور کیا اور اس کو ہر چیز تھوڑا بہت چیک کرواتی تھی اور پھر ما شاء اللہ وہ اب تو ہر ساری چیزیں کھا لیتی ہے تو اب بھی بھی اگر آپ کے بچے چھوٹے تو انہیں ان چیزوں کی عادت ڈالیں ہر چیز انہیں کھلایا کریں تو یہاں جی کسٹرڈ میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو وہ تھنڈا ہو گیا تھا آپ فروٹس وغیرہ جو بھی تھے میرے پاس وہ میں نے کارٹ لیے تھے حاصل طور پر میں نے بچے سٹرابریز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہاں میں نے سٹرابریز میں منگوائی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے فریج میں رکھی ہوئی تھی اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے بچے جو فروٹ پسند کرتے ہیں اسی کا آپ شیک میں نہ آ دیں جب شیک میں نہ آئے تو اس میں تھوڑے بہت درائی نارس ڈال دیں تو وہ بھی اگر بچے شوک سے پی لیں تو تب بھی ان کے لیے وہ خیلدی ہوتا ہے اور واقعی جب بچے کھانا نہیں کھاتے تو اتنا دل اداس ہوتا ہے اور بہت ٹینشن رہتی ہے اگر بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے انہوں نے کھانا کھایا ہوا ہے ہیلدی کھایا ہوا ہے تو پھر بہت اچھا ہے آج کل بچے جو ہوتے ہیں وہ جنگس فوڈ کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور وہ بلکل ہیلدی نہیں ہے جلدی تو بن جاتا ہے لیکن وہ ہیلدی بلکل بھی نہیں ہے یہاں میں نے رکھا ہوا تھا لانچ میں ٹیبل کے اوپر ہی میں نے کسٹر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اور یہ روم ٹمپریچر پہ آ گیا تھا اور اس کی مدد سے اچھی طرح مکس کیا ہے سمودھ سا اس کا پیسٹ میں نے بنا دیا تھا تو اب اس پہ سارے فروٹس میں کر دوں گی ڈال دوں گی جو بھی فروٹس ہیں میرے پاس تو مکس کرنے کے بعد اوپر جو ہے سپرنگلز کر دوں گی باقی فروٹس کارنیش کر لوں گی تو بہت ہی مزے کا یہ ڈیزرٹ بنتا ہے آپ چاہیں تو اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا جو ہوتا ہے نا ٹی کیک وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سمپل سا میں نے بنایا تھا کیک سا ڈیزرٹ بنایا جو جلدی بھی بان جاتا ہے اور آسانی سے بھی بان جاتا ہے تو اوپر سے میں نے نا اسے گارنیش کر دیا تھا جیسے مرضی گارنیش کریں تو فٹا فٹ میں نے نا فروٹس جو بھی تھوڑے بہت تھے نا میں نے انہیں گارنیش کر دیا تھا بس اس کو افریجیٹر میں راکھ دوں گی اور یہ نا تھنڈا ہو جائے گا اور باقی جو کام ہے نا کچن کے وہ بھی جلدی جلدی کار لوں گی کیونکہ افتاری کو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا اس کے بعد یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا پیارا لاغ رہا ہے پریزنٹیبل لاغ رہا ہے تو اب میں نا فٹا فٹ کار لوں گی پکوڑے میں بنا لوں گی کیونکہ ہزبند آگئے تھے اور پکوڑے نا میں بناتی ہوں افتاری سے کچھ دیر پہلے ہی کیونکہ گرم گرم ہو نا پکوڑے تو پھر ہی کھانے ہوتے تو پالک کے پکوڑے بنائے تھے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے تھے اور ہزبند کہہ رہے تھے آج روح افضہ بنانا کیونکہ مجھے آج بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو میں نے روح افضہ بنا لیا اور کافی دنوں کے بعد روح افضہ بنایا تھا رمضان میں ہم نے نہیں بنایا تو موسم ٹھیک تھا آج تھوڑی سی گربی تھی تو بچوں نے بھی جب روح افضہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے تو یہاں ماشاءاللہ اب کوڑے بھی دیکھیں اتنے مزے کے کرنچی سے بن رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو راجمہ تھی وہ بھی ریڈی ہوگی تھی راجمہ ماشاءاللہ وہ ریڈی ہو چکی تھی تو اس میں میں نے فریش دھنیا ڈال دیا کسوری میتھی اور گرم مسالہ راجمہ میں ضرور ڈالتی گرم مسالہ کسوری میتھی کیونکہ اس سے بہت اچھا خوشبو بھی ہو جاتی اور ماشاءاللہ افتاری نیبر سے آئی تھی اور اس کے بعد میں نے دستہ ہواں لگا دیا تھا تو آج میں نے کہا تھا ہم نیچے بیٹھ کے افتاری کریں گے تو اوپر روم میں چیزیں لے آئی تھی اس ٹائم بچے بھی مکمل طور پر میری ہیلپ کرتے چیزیں زمانہ یاد آجاتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سہری افتاری میں اتنے ایکسائیٹیڈ ہوتے تھے امی جی کتنی ہلپ کرتے تھے اور اتنے شوخ سے سہری کرنا افتاری کرنا ہم تو بہت چھوٹے تھے تو روزہ ہم نے رکھنا سٹارٹ کر دیا تھا اور سب سے زیادہ نماز کی سختی اببو کرتے تھے اور سب کو بس کہتے تھے کہ نماز پڑھیں تو شروع سے اببو نے نماز کی بہت زیادہ سختی کی اور ہمیں ابھی تک عدد پڑی ہوئی ہے تو یہ آپ کو نماز کی اگر عدد بچوں کو ڈالیں گے تو وہ کبھی نہیں جائے گی کبھی بھی بھی نہیں جائے گی تو یہاں ماشاءاللہ دستخفان بچ گیا تھا اور سب کا دستخفان اسی طرح برکت والا رہ آمین اور یہاں جی میں اور بچوں نے افتاری کار لی تھی ہزبن نے بھی ماشاءاللہ افتاری کار لی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نیچے نہیں بیٹھ کے افتاری کر سکتا تو انہیں بس میں ٹری بنا کے دے رہی تھی تو سب سے پہلے میں بچوں 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 نیچے روزہ رہی اور ابھی نا اس کا ریزلٹ بھی آیا بہت اچھے گریٹ سے نا وہ پاس ہوئے تو بس ابھی نا اس کی یونی فارم بکس اور یہ ساری بھی ابھی شاپنگ کرنی ہے تو رمضان میں یہ ہے کہ روزہ راک کے بزار جانا نا مجھے تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اور بہن بھائیوں کا جو پیار ہوتا ہے نا کتنی بھی لڑائی کریں جو مرضی ہونا لیکن جو خمدردی ایک دوسرے کی ہوتی ہے نا انہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہے جب ایک کو ڈانٹ پڑتی ہے تو دوسرا آ جاتا ہے ہیلپ کرنے کے لئے ہم دردی جتانے کے لئے تو اسی طرح یہ لگے رہتے ہیں آپس میں ویسے لڑائی کرتے رہیں گے جب میں ایک کو ڈانٹوں گی نا تو دوسرا آ جاتا ہے اس کو بچانے کے لئے تو بس ماشاءاللہ اسی طرح بہن بھائی کا یہ پیار سلامت رہے ابھی نا یہ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے نا تو اس کے بعد میں بھی کھا چکی تھی تو بس نماز میں پڑھنے جا رہی تھی اور اس کے بعد صرف اور صرف دل ہوتا ہے کہ کپ چائے اور بس آرام سکون سے پیوں تو وہ تھوڑا سا نا مغرب اور عشقہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا بہت ریسٹ کا لیتی ہوں پھر تراویہ پڑھ کے کچن وغیرہ سمیٹنا اور اس کے بعد جی ساری جو چیزیں سمیٹنا نا وہ کام پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر بچوں کو سلانا پھر اس کے بعد تھوڑا ریسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سہری کی تیاری تو بس یہ ہی لگا رہتا ہے اس کے بعد بچے کپ سے ویٹ کر رہے تھے کہ ہم نے یہ میٹھا کھانا ہے کسٹڈ کھانا ہے تو میں نے کہا ویٹ کریں اوپر سے یہ سٹرابریز کھا رہے تھے تو اب میں نے کہا کہ کھانا یہ کھا چکے ہیں تو اس کے بعد میں میٹھا اپنے لئے ہزبن کے لئے اور بچوں کے لئے نکالنے لگی تھی اور ما شاء اللہ افتاری میں اتنی برکت ہو جاتی ہے جتنا بھی کھائیں برکت ہی رہتی ہے کھانا تاب بھی بچ جاتا ہے اور میٹھا جو تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ اس میں نہ جھوڑیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کے لئے نہ اوہ زیادہ ہیلڈی ہو جائے رمضان میں ما شاء اللہ روٹین اس قدر بیزی ہوتی ہے اور روزے اتنے اچھے گزر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بس یہ کہہ لیں سوئی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور دن ایسی گزر جاتا ہے ما شاء اللہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہو جاتے ہیں تھوڑی بہت پلیننگ کی جائے تو ہر کام اپنے ٹائم پہ ہو جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے اپنا ٹائم مینج کر لیں تو بہت ہی اچھی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہے کہ رمضان میں کبھی بھی دعوت ہو یا اپنے دن کی پلیننگ نہ ضرور کیا کریں ہمارے ساتھ کھیلتی ہے الاف اور ہم نہ تھوڑا تاری کے بعد نہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ٹی وی دیکھ لیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی گیم کھیل لیتے ہیں آج کل نہ ہم لڈو کھیل رہے ہیں تو میں اور الاف نہ لڈو کھیلتے ہیں اور فاطمہ بھی آ جاتی ہے اور میری جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ یہ بیزی سیز روٹین تھی رمضان میں اور ہافیلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا سٹے سیف نیکس ویڈیو تاک اللہ حافظ